پیپلز پارٹی سیلیکٹڈ حکومت کے سیلیکٹڈ بجٹ کو ماننے سے انکار کرتی ہے بلاول بٹو بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بجٹ عوامی نہیں بلکہ سیاسی ہے جیہوین پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے صرف شرح سود میں رد و بدل کئے کہ قومی خزانے کو ایک ہزار ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے آئی ایم ایف نے شرح سود بارہ فیصد تک رکھنے کا کہا تھا اور عمران خان کی حکومت نے اس کو تیرہ اشاریہ پچیس فیصد تک بڑھا کر چند سائمایہ داروں کو فائدہ پہنچایا ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ حکومتی ناہلی کی انتہا ہے شہباز شریف شہباز شریف نے شدید غیبی میں بدترین لوڈ شیڈنگ پر رد عمل کا اظہار کرتے اور کہا ہے کہ عوام غیبی سے بلک رہے ہیں اور بچے بے ہوش ہو رہے ہیں صورتحال افسوسناک اور قابل مضمت ہے حکومت سیاست اور الزام تراشی چھوڑ کر دلدلہ دینے والے مناظر پر گوہ کرے انہوں نے کہا کہ دو آزار اٹھارہ میں سسٹرم میں اضافی بجلی موجود اور صفر لوڈ شیڈنگ تھی عمران نیازی صاحب کے بس کا معاملہ نہیں تو پارلیمان کی کمیٹی بنا دی جائے تاکہ عوام کو کچھ تو ریلیس ملے پہلے ہی انہوں نے روٹی سے لے کر بجلی تک ہر چیز مہنگی اور عوام کو بھی روزگاہ کر دیا ہے پاکستان میں کرونا سے چھتر اموار مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ ایک ریکارڈ پاکستان میں کرونا کے عداد و شمال بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے تالیس آزار آٹھ سو چوبیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار تین سو تین افراد میں کرونا وائلس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائلس سے چھتر ہلاکتیں ہوئی سائکاری بورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ تین اشاریہ ایک فیصد رہی ملک میں کرونا سے اب تک مجبوری طور پر اموار کی تعداد اکیس ہزار پانس سو انتیس ہو گئی کراچی والے تیار ہو جائیں محکمہ موسمیات کی مونسون کی بارشوں کے حوالے سے بڑی پیش گئی سردار سفراز کا کہنا تھا کہ کراچی میں اگلے چند روز تک موسم خوشگوار رہے گا مونسون کی بارش معمول سے زیادہ ہونے کا امکان ہے دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے دن میں وقفے وقفے سے گرد آلود ہوائیں چلیں گی جبکہ رات گرے پندہ باندی کا بھی امکان ہے موسیقی